بسم اللہ الرحمن الرحیم مضبط معاملہ جو ہے بہت کم آنے لگے ہیں اور ہر ایک زلہ میں اب جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو رہی ہے زلہ سینگر کے حالے سے بات کرے تو ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لیا اب انلاک جو ہے وہ چار دن بڑھایا جائے گا ٹرن کے حساب سے دکانداروں کو اب دکانیں کھول لی ہیں مگر دو دن کے بجائے اب چار دن جو ہے وہ مارکٹ کھلا رہے گا اور آنے والے دنوں میں اور بھی بہتری ہوگی تو اور بھی معاملات کو تائی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے حالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ آنے والے دنوں میں لیا جائے گا ہمارے ساتھ ہی عرفان فازل نے جو سینگر کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ بات کی جو ٹریڈر سے ان کے ساتھ اس حالے سے بات کی کیا کچھ وہاں سے عرفان کو انہوں نے کہا کیا کچھ تفصیلات عرفان کے پاس ہیں براہ راست ہم عرفان فازل سے ہی بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے انلاک کے حالے سے عرفان خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ اب انلاک ج جو ہے چار دن رہے گا مگر جو پہلے جس طرح وہ جو شرول مرتب کیا گیا تھا کیا اسی شرول کے حساب سے چار دکانے جو ہے وہ مارکٹ کھلی رہے گی بہت بہت شکریہ سعید روف جہاں تک انلاک اور پارشل انلاک کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ڈیسیجن خاص طور پر زلہ انتظامیہ نے لیا ہے اور اسی سلسلے کو لے کر اگر بات کریں تو شہر سرنگر میں ہم نے آج دیکھا کہ کئی سارے دکانداروں پر خاص طور پر ان کے چہرے پر مسکراہت ہے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ اوورال اگر ہم دیکھیں گے جس طریقے سے انلاک فیز کو لے کر گائیڈ لائنز پہلے آئی تھی اور اس کے بعد پار مجروں کو دکانداروں کو کی ہفتے میں انہیں ایک ہی دن موقع ملے گا دکان کھولنے کا اور کس طریقے سے خریداری ہوگی کس طریقے سے ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے مگر کل ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے فیصلہ لیا ہے اور آج صبح صبح شہر سرنگر کے مارکٹس میں پارشلی جو ہے انلاک کیا گیا ہے اور چار دن منڈے ٹویز ڈے ونزڈے اور تھرزڈے کے روز یہ چار دن دکانیں کھلیں گی جس میں پارشل دکانداروں کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور اس بیچ دکانداروں کا یہ بھی ضرور ماننا ہے کہ اگر فیلال مارکٹ کے حوالے سے بات کرے تو خریداری کم ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پینسو کی قلت ہے اور ابھی بھی لوگ گھر سے باہر نہیں آرہے کیونکہ کوویڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ بھی چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ فیلال دیکھا جائے جو ریشیو ہے خاص طور پر اموادوں کو لے کر یا ریشیو جس طریقے سے پہلے کیسز کی تعداد کافی بڑھ رہی تھی اب اس میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا اضافہ ہے مگر دوسرے جانب مارکٹ کے حوالے سے جس طرح سے گہمہ گہمی ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے روف ہے نہیں ارفان میں ایک چیز جاننا چاہوں گا دیکھیں سرکار نے جو فیصلہ لیا ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لیا پہلے دو دن انلاک کرنے کا اور پھر اب چار دن اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی الو کیا گیا ہے اب وہ سڑکوں پہ چل سکتا ہے وہ جو اپنا کام کا شروع کر سکتے ہیں مگر کیا ان سارے چیزوں کی کئی مونیٹرنگ ہو رہی ہے کیونکہ خبریں اس طرح کیا رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں والیشن ہو رہی ہے جو سومو گاڑی یا طویرہ جس کو ایک پروٹوکال دیا گیا ہے جس کو ایک ایڈوائزی دی گئی ہے اس کے طاعت وہ مسافروں کو گاڑیوں میں نہیں بٹھاتے ہیں بلکہ وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اس طرح کی خبریں ہو رہی ہے اور دکانوں میں کس طرح جو پروٹوکال دیا گیا ہے کیا ان پہ عمل آوی کہیں پہ ہو رہی ہے دیکھیں درست فرمایا آپ نے اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کو لے کر بات کریں جس میں ففٹی پرسن خاص طور پر جو ہے مومنٹ خاص طور پر جو لی گئی ہے اس میں ہم دیکھ رہی ہے کہ وائلیشنز بھی ہو رہی ہے کئی کئی علاقوں میں منمانیاں چل رہی ہے کئی کئی جگہوں پر سومو کی اگر بات کریں ٹیکسی سومو وغیرہ ہے جو گاڑیاں ہیں وہاں پر پیسنجرز کو جان بوجھ کے بٹھایا بھی جاتا ہے جو کہ بلکل گلت ہے اور خاص طور پر زلہ ان تظامیہ نے جس طریق سے پہلے بھی کہا تھا کہ کووڈ چل رہا ہے اور ان گائیڈ لائنز کو ان ایس او پیز کو فالو کرنا کافی امپورٹنٹ ہے جو نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اگر دیکھا جائے تو شہر کے کچھ علاقوں سے لگاتا ہے اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہے کہ وہاں پر منمانیاں چل رہی ہے جس پر خاص طور پر سرکار کو اس وقت کافی زیادہ فوکس رہنا پڑے گا ارفان ارفان آخر میں میں جانا چاہوں گا یہ جو میٹنگ ہوئی تھی تاجر اور ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں اس میں کہیں نہ کہیں ٹورزم سیکٹر بھی جو ہے وہ موضوعی بحث رہا ہے ٹورزم پر بات ہوئی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا آنے والے دنوں میں جو ٹورسٹ ان کو ایلاغ کیا جائے گا کیونکہ ابھی سیزن ٹورسٹ چیزن جو ہے ابھی یہاں پر چل رہا ہے کیا ان کو ایلاغ کیا جائے گا اور ان کے لیے کس طرح کی تیارے کی جارہی ہے کیا ان کے لیے پروٹ انکاری آپ کے پاس ہے دیکھیں اگر بات کریں ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کو لے کر اس وقت ایک بہترین سیزن ہوتا تھا خاص طور پر سیاہ وادیہ کشمیر آتا تھا اور اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملتا تھا جو کہ اب بلکل مکمل طور پر بند پڑا ہوا ہے فلائٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جس کی پرسنٹیج ابھی ففٹین پرسنٹ بتائی جاری ہے جبکہ نائنٹی ابو اس وقت ہوتی تھی نارمل ڈیز میں اور ساتھی ساتھ اگر بات کریں جو ٹورزم محکمہ ہے جس طرح سے ابھی زلہ انتظامیہ نے خاص طور پر گائیڈ لائنز کو دیرے دیرے چینج کیا اور ان کا ماننا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر بہتری رہے گی تو اور بھی چیزیں جی ہاں اس میں اضافہ ہوگا خاص طور پر اگر دیکھا جائے پبلک پارکس وگرہ جو گارڈنز ایل سٹیشنز ہے جو ابھی مکمل طور پر بند پڑے ہیں مگر فلال جب تک کوویڈ کی یہ چین مکمل طور پر اور بریک نہیں ہوتی ہے کیسز میں گراوٹ نہیں ہوتی ہے آنے والے ٹائم میں سیاحت کے حوالے سے بات کرے تو ان کی بھی کافی اچھی خاصی میٹنگز اس وقت چل رہی ہے اور وہ بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں تاکہ تاجنوں کے ساتھ ساتھ ہوتل انڈسٹری ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ٹریول انڈسٹری جو ہے جس طرح سے وہ اس وقت نقصان جیل رہے ہیں آنے والے ٹائم میں ان کو بھی موقع دیا جائے with proper ایس او پی گائیڈ لائنز اب دیکھنے والی بات ہوگی آنے والے ٹائم میں کیا وہ محکمہ خاص طور پر ایک رائٹ ڈیسیجن لیتا ہے کیونکہ ابھی بھی کوویڈ کی جو کافی زدہ لہر ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے تو اس بیچ یہ ساری چیزیں عمل میں لانا کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنجنگ فیکٹر ہوگا چلے عرفان بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے سینے ساتھ عرفان فازل بات کر رہے تھے سرکار نے فیصلہ لیا ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لیا اب انلاک جو ہے چار دن کر رہے گا چار دن مارکٹ کھلے گی اور اس بیچ میں جو ریسٹورنٹ مالکان ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ پہلے ان کو کہا گیا کہ وہ ہوم ڈیلیوری کر سکتے ہیں اب ان کو کہا گیا کہ نئی جو ایڈویزری آئی ہے کہ پچاس پرسنٹ کے قریب وہ کسٹمر اس ان کو ایلو کیا جائے گا ایک دن کے لیے اور آنے والے دنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے جو کچھ ابھی سٹویشن بنی ہے یہ ڈسٹرک ڈولومنٹ کمیشنر سریرنگر کا کہنا ہے ٹویزم کے حوالے سے باقی معاملات کے حوالے سے مگر ابھی بھی کوویڈ نائنٹین ہے خیال رکھنا بڑا ضروری ہے ماسک کا استعمال سوشل ڈسٹنس یا باقی معاملات کو لوگوں کو جو ایڈویزریز دی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے حالیہ دنوں میں زلہ بڑگام کے امپورہ ہاؤسنگ کالونی میں ایک ثانیہ پیش آئے ایک حادثہ پیش آئے جس میں چار سالہ بچی کی جان سے لی گئی تیندوے نے اس کا اپنا شکار بنایا اس کے بعد اگرچہ جو زلہ انتظامیہ ہے یا ماکم وائلڈ لائف یا ماکم جنگلہ جو ہے وہ کہیں حرکت میں آیا وہ نین سے جا گئے اب جو فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ کہیں فیصلے بھی لیے گئے تھے اور جو ٹاسک فورس ایک بنایا گیا تھا تیندوے کو پاکڑنے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے مگر ابھی بھی کامیابی نہیں ملی ہے محکم وائلڈ لائف کے اہلکاروں کو اور شوٹرز کو بھی طلب کیا گیا تھا مگر ابھی بھی کامیابی نہیں ملی اگرچہ دو تین جگہ پہ اس کو سپارٹ بھی کیا تھا اس ایریا میں مگر وہ بچ نکلا ان کے زد میں نہیں آیا اب صورتحال اس طرح بنیے کہ زلہ بڑھگام کے مختلف علاقوں سے اب لوگ جو ہے تیندوے کو سپارٹ کر رہے ہیں کیا یہ ایک ہی تیندوے ہو سکتا ہے یا بہت سارے ان کی تعداد ہے کہی نہ کہی اب لوگ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں میں کافی زیادہ خوف و دہشت اس حوالے سے فیل چکا ہے اگر ہم بات کریں کل بیروہ کے پرنسنار علاقے میں دو جو تیندوے کے بچے ہیں ان کو وائلڈ لیف ڈپارٹمنٹ نے اپنی تحویل میں لیا ہے مطلب اس علاقے میں بھی بیروہ کے علاقے میں بھی اس کا مطلب ہے تیندوے ہیں بڑھگام کے مختلف علاقوں میں سپارٹ کیا جا رہا ہے ائرپورٹ سائیڈ میں خاص کر ان کو سپارٹ کیا گیا ہے اب تعداد کی اگر ہم بات کریں تو تعداد میں کوئی ابھی جو ہے محکم وائلڈ لیف کے اہلکاران جو ہے یا ان کے ایتھارٹیز ہیں وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں مگر کہیں نہ کہیں لوگوں میں خوب زیادہ بڑھ چکا ہے اب ایڈمنسٹریشن نے محکم وائلڈ لیف نے لوگوں کے لیے کچھ رہنما خطوط جاری کیے اس حوالے سے کیسے اپنے آپ کو بچائے جا سکے اس میں خاص کر کہا گیا ہے کہ صبح صورے گروہ سے نہ نکلے یہ ایک ایڈویزری دی گئی ہے کہ آپ گروہ سے زیادہ صبح صورے نہ نکلے کیونکہ کئی لوگ واک پہ چلے جاتے ہیں ان کو کہا گیا کہ گروہ سے باہر نہ آئے اس وقت اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی جگہ آپ تینوے کو سپارٹ کرے شور نہ اٹھائے بلکہ محکم وائلڈ لائف کو انفارم کرے اور گروہ کے باہر بجری کا انتظام رکھے یعنی لائٹ کا زیادہ احتمام رکھے کیونکہ اگر جہاں کئی بھی لائٹ ہو سکتے تو وہاں پہ گروہ کے اندر تینوے نہیں بیٹھے گا کیونکہ ونٹرز میں ہم نے دیکھا کہ جن گروہ میں لائٹ نہیں رہتی تھی باہر ان کے دیواروں کے اوپر سے چھلانگ لگا کر یہ جو تینوے ہیں گروہ کے اندر بھی چلے جاتے تھے اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ ابھی بھی لوگوں میں خوف داشت ہے خاص کر اگر ہم امپورا خانپورا اس علاقے کی بات کرے بچوں کو گروہ سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا ہے صورتحال ابھی ایسی بنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ممکن ہوتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے اگر فارسٹ دپارٹمنٹ نے فیصلہ لیا اس نرسری کا کٹاؤ کرنے کے لیے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اب اس کو سٹی فارسٹ کا نام دیا جائے گا اور اس کو بہتر طریقے سے اب بنایا جائے گا مگر ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کہ وہ لوگوں میں جو وہ خوف داشت ہے اس کو گم کرنے کے لیے ابھی پوری طرح کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور ایڈمنسٹریشن اگر کچھ آرڈر نام جاری کیا ایڈمنسٹریشن ہے مگر صحیح مانو میں ابھی لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کیا جا رہا ہے لوگ ابھی بھی ڈہرے اور سہمے ہوئے ہیں بچوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اس طرح کی صورتحال پورے علاقے میں بنی ہیں ہمارے ساتھی حلال ہانجوری نے جو کنسر ایتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے یا کہ جو زلہ کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بات کی کیا کچھ وہاں سے حلال ہانجوری کو انہوں نے کہا کیا کچھ تفصیلات حلال ہانجوری کے پاس ہیں آپ سنیے ہمارے ساتھی کی یہ ریپورٹ جہاں حالی میں اومپورا بڑھگام میں ایک چھوٹی سی بچی جنگلی جانوروں کی شکار حالی دن ہوئی ہیں وہیں پر اس کے بعد نہ صرف اومپورا میں بلکہ پورے زلہ بڑھگام کی اندر خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کیونکہ سرکار کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگرچہ پھر پورے بڑھگام کی اندر ایسے جنگلی جانوروں کی نشاندی اور انہیں پکڑنے کی حوالے سے مہم کو تیز کیا گیا وہی پر جگہ جگہ سے یہی خبریں اور یہی افوائیں دوڑ رہی ہیں کہ آج جنگلی جانور فلانی جگہ پہ تھا آج خان صاحب میں تھا آج بیروہ میں تھا اور آج اومپورا میں تھا تو اس طرح کی خبریں پورے ڈسٹرٹ میں گشت کر رہی ہیں تو اس طرح سے ان خبروں نے پورا ٹرینگل بنا دیا جو اومپورا سے لے کر خان صاحب اور خان صاحب سے لے کر بیروہ تک یہی خبریں اب گشت ہو رہی ہیں کہ ان علاقوں میں جنگلی جانور جو ہے وہ گوم رہے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے بعض اپنے طور پر ایڈمیسٹریشن نے بھی اب ایک ایڈویزری جاری کی ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ گھروں کے اندر لائٹ رات کے اوقات میں جلائے رکھا جائے اور ساتھی ساتھ باہر بھی جب آپ کو نکلنا ہوگا تو اکیلے نہ جائے اور ساتھی ساتھ اگر آپ نے دور جگہوں پر مویشی چلانے کے لئے جانا ہوگا تو وہاں پر بھی دو یا تین سے زیادہ افراد شامل ہو تاکہ اگر کوئی بیوار جنگلی جانور کی جانب سے ہو جائے تو اس سے پکڑا جا سکے اور اس کا مقابلہ کیا جا سکے لیکن دوسرے جانب محکم و وائڈ لائف کی جانب سے جو کوشش ہونی چاہیی تھی وہ کوششن نظر نہیں آ رہی ہے عوام میں کافی تشویش ہے کیونکہ عوام یہی کہتی ہے کہ اگر یہ جنگلی جنگلر الگ الگ علاقوں میں نظر آ رہی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ محکم و وائڈ لائف کے جو اہلکار ہے یا کارکنان ہے وہ انہیں ابھی تک پکڑنے میں ناکامی ہوئے اور اگر عام لوگوں کے جانور نظر آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ محکم و وائڈ لائف کے ان لوگوں کو یہ جانور نظر نہیں آ رہے ہیں بڑھگام سے کیامرمن سمیروانی کے ساتھ میں میر حلال ہانجوری گلستانیوز ناظر سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے جسٹس علی محمد ماغری نے آج زلہ بڑھگام کا دورہ کیا اور ایویرنس پروگرام میں انہوں نے شمولیت وہاں پہ کی اور پروگرام کا مقصد تھا کہ جو ذہنی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے ان کو کیسے بچائے جائے گا ان کو کیسے ایویر کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو لیگل سرویس ایتھارٹری بڑھگام ہے انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جہاں پہ جسٹس علی محمد ماغری جو ہے مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اس پروگرام میں ورچوال طور پر بھی جو مختلف علاقوں سے لوگوں کو لیا گیا تھا جہاں پہ ان کو ایویرنس دی گئی ہے اور ان کو یہ بھی کہا کہ اگر علاقے میں ایسے کوئی لوگ ہیں ان کو کیسے آپ ان منٹل ہیلتھ سے واحد لاسکتے ہیں ان کی بہتری سہت کی بہتری کے لیے کیسے اقدامات اٹھائے جائیں گے اس پورے معاملے پہ وہاں پہ بات ہوئی ہے جسٹس علی محمد ماغری نے اس حوالے سے میڈیا کے ساتھ بات کی کہ کیسے لوگوں کو منٹل ہیلتھ جو ہے ان پریشانیوں سے باہر لائے جا سکتا اور دوسرا کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے زیادہ ہی تیدہ جو ہے لوگوں کی ان بیماریوں میں مبترہ ہوئی ہیں تو ان کو کیسے بچائے جائے گا ان کو کیسے باہر نکالا جائے گا ان کے لیے کس طرح ایویرنس کرنے ہیں اس پورے معاملے پہ بات کی جسٹس علی محمد ماغری نے اب گوڈ نائنٹین پینڈیمیکس میں جو سیکنڈ ویو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا لوگوں پہ مزینوں پہ کتنا دباؤ ہے اور یہ ایرسپپٹو آپ چاہے ان کا کوئی علمیٹ ہے یا نہیں ہے ہر ایک شخصی کے ساتھ لگا ہوا ہے ہم نے یہ کوشش کی یوم کشمیر میں اور بڑھگام میں پہلی دفعہ ہوا کہ فیزیکل اور ورجور دونوں تمام سٹیک ہورڈور اس کو ہم نے ایک ملیٹ فارم پہ لائیا اور یہاں پہ ہم نے ایکسپورٹ جو ہیں ڈاکٹس سائیبان ان کو بھی رکھا سیول پولیس ایڈمیسٹیشن سے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہیں اور ڈسٹرک لیگر سیٹھارٹی کے چیئرمن ڈسٹرک جائد سیکریٹریز اور باقی جائد سائیبان ہیں اور کافی ایکسپورٹ لوگ اس میں ہیں جن کا یہ انٹریکٹو سیشن بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کو تیار کرنا ہم نے تقریباً ڈائی ساو لوگ اس وقت تھے جو آدائیو یہ پروگرام سن رہے تھے کہ یہ جائے اور جو انہوں نے یہاں پہ اس مینڈل حیلت کا جو منیجمنٹ ہے کہ کیسے اس کو منیج کریں ہم اور جو یہ سیٹرس اور انگزیٹی لیول ہے اس کو کیسے ہم اپنے کنٹرول میں رکھے تو وہ جا کے ہم نے ان کو کوئی فیڈویک دیا اور جو ایکسپورٹ انہیں بھی دیا اور ہماری ایکسپورٹ کی وجہ سی وہ بھی دیا ایک پیمپلٹ اس میں بنایا ہے تو وہ لوگوں تک ہم جمہو کشمیر کے تمام لوگوں تک یہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی اس کا ہوتا ہے ہم نے ڈرگ پہ جو ڈرگ ایڈکشن کا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرے جو کامٹ آف انڈیا کو سکیم تھا اس کے تعد ہم نے یہاں پہ اسی حال میں فیبروری میں ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے تمام سیٹیک گھولڈرز کو یال آیا اس میں پیرنٹرز بھی ہیں اس میں سکول کے ہیڈرز بھی ہیں اس میں پیابلیجز کے ہیڈرز بھی ہیں اس میں ٹاون اور یہ سٹیز کے سارے لوگ جو ہیں سوسائٹی کے انجیوز وغیرہ سارا ان کو لائے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پریونٹو میجورز اب آپ پریونٹو میجورز نہیں کریں گے تو ڈرگ میں آپ کا بچہ انوالو ہوگا جب انوالو ہوا تب تو ریمیڈیل ہوتا کہ کتنے ہسپتال بنے کتنا کیا بنے اس کے لئے سماج کے ہر انسان وہ اپنے والدین سے لے کے جتنے بھی استاد ہیں اس حاجزہ کرام جو ہیں ان سے لے کے سماج کے جتنے لوگ ہیں انجیوز ہیں اور یہ سارا سیلیول اور پولیس ایڈمیشنشن بھی نہیں چھوڑنا ہم نے اپنا صدار خود کرنا ہے اور اس صدار کے لئے ہم نے بھی اپنے والنٹیرز جو پیرالیگل والنٹیرز اس سشتم میں ساڑھے پانچ سا لوگ ہیں وہ بھی گاؤں گاؤں جا کے سب تاورنز میں جا کے سب جگہ جا کے ایویر کراتے ہیں کہ ڈرنگ کا کیا ایفیکٹ ہے والدین سے بھی کہتے ہیں سب کو کہتے ہیں مگر میرا مسیح ہوگا جمہ کشمیر کے عوام سے کہاں بیدار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو اپنے بچوں کو سنبھالو اس بیماری میں مت مبتلا ہونے دو اور ایسا سٹیج نیا آئے گا کہ اس سے بھی سٹرس ریول جو بڑا ہے اس سے اور بڑھ جائے گا اور سمائج بگڑ جائے ناصر سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے ہارٹیکلچر سنت کے حوالے سے کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا یہاں کے جو اس سنت کے ساتھ ہارٹیکلچر کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں اور کئی سالوں سے نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہاں کا جو میوہ ہے بہا کی مختلف منڈیو میں مختلف منڈیو میں صحیح وقت پہ نہیں جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو گروور سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا اب محکمہ ہارٹیکلچر کی کوشش ابھی کی بات کریں تو جو چری یعنی گلاس کا جو میوہ ہے یہاں سے مختلف ریاستو تک پہنچانے کے لیے اب انتظامہ جو ہے ہارٹیکلچر نے کیے ہیں یہاں کی ایڈمنسٹیشن نے کیے ہیں اور ہوائی پروازوں کے ذریعے اب یہاں کے جو گلاس ہیں ان کو ملک کے مختلف ریاستو میں پہنچایا جایا اور آج اس حوالے سے سری نگر کے راجبہ ہارٹیکلچر کمپلیکس میں جو پرنسپل سیکٹری ہے ہارٹیکلچر دپارٹمنٹ کے نوین چودری نے آج اس پروگرام کو ہری جنڈی دکھائی ہے اس موقع پہ ڈیریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اجاز احمد بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گروور اس کو فائدہ دینے کے لیے اور جو اس سنت کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکار کوشش کر رہی ہے اور آئندہ بھی یہ جو عمل ہے یہ جاری رہے گا آج ہم نے پہلی بار ایپی ایوز کو انوالو کیا ان کا پروڈوس گروور اس کا پروڈوس آج ہمارے وردی پرنسپل سیکٹری ہارٹیکلچر نوین چودری صاحب نے انہیں فلیہ گاف کیا تو آئیر لائنس جو گو آئیر کے ساتھ ہم نے پہلے ہی ایک ایم اوئیو کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم ایم اوئیو کرنے جا رہے ہیں جو ریفریجیشن وینز ہیں ان کا بھی اور اس میں ہمیں پروپوزل سرکار کو دیا ہے کہ پچیس پرسنٹ ان کو سبسٹی ملے ریفریجیشن وینز اور آئیر تو انشاءاللہ اس کی شروعات ہو گئی ہے سرکار ہمیشہ گروورز کی سپورٹ کے لیے ہے چاہے وہ اپل ہو چاہے وہ سٹون فروٹ ہو یا کوئی دوسرا ایشو ہو ہمیشہ سرکار کا سیوگ رہے گا اور ہم شانہ بشانہ گروورز کے ساتھ رہیں گے چری ہے اور چری کا پانچ ٹن کا اس میں نیفیٹ کو انوالو کیا گیا ہے اس میں نیفیٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے گا اس میں افریوز اور گروورز انوالو ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تا ہمارا فروٹ ہے اس کے علاوہ اگر گروور چاہیں گے کہ یہاں لوکل مارکٹ ہو ہم ان کو راجبہ کمپلکس میں اپنا پلیٹ فرم پروائیڈ کریں گے میں خوب سٹالس ان کے لئے پروائیڈ کروں گا فریہ پاسٹ ان کو ویلکم کروں گا اگر وہ چاہتے ہیں میں نے سی اچوز کو ٹیک اپ دیا ہے کہ آپ ڈیٹیلز مجھے لے لو جو جو چاہتا ہے گروور کے میں یہاں اپنا پروڈوز بیجوں ان کے لئے بھی ہم مارکٹ یہاں بھی دیں گے اور تھرہو آئر کارگو بھی ہوگا گو آئر کے تھرہو بھی ہوگا اور اس میں انشاءاللہ ہم سبسٹی بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پرنسکل سیکٹر صاحب نے ایک گرین ہاؤس جو بیس لاکھ سے تیار ہوا لاغت سے اس میں ہم نے اس سال پہلی بار جو ہائی ڈینسٹی کی کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ کو ہم نے پلانٹ بنایا ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا نئے ہم انشاءاللہ جو انیشیئیٹو ہیں وہ اس میں کر رہے ہیں ناظرین سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے سرکار جو ہے مختلف پروجیکٹ ساتھ میں لے رہی ہے اور ان پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے پھر وہ کوششیں نہیں کی جا رہی ہے جو شاید ہونی چاہیے تھے اور جس طرح سرکار یا ایڈمنسٹریشن وادے کر رہے ہیں خاص کر اگر ہم بات کریں محکم سہت کے حوالے سے ہانجی سپارٹ لنگٹ کا علاقہ وہاں پہ ہیلس سینٹر جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں آگ کی نظر ہو گیا تھا اور ابھی کی بات کریں ایک کمرے میں پورا یہ ہیلس سینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے لوگوں کا علاج باقی ساری معاملات ایک ہی کمرے میں ہو رہا ہے اور دوہزار اٹھارہ سے لے کر ابھی تک لوگوں کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ اس کو دوبارہ سے جو ہیلس سینٹر اس کو تعمیر کیا جائے مگر ابھی تک ایڈمنسٹریشن نے یا سرکار نے اس سوال سے کوئی فیصلہ نہیں ہے لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہے وہاں پہ وہاں کا جو عملہ جو وہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو بھی مشکلات ہو رہی ہے یہاں بہت مشکلات ہوتا ہے ہمیں ونٹرز میں بھی آئے سامر میں بھی یہاں کووڈ پیشنٹوں کو انجیشن کرنے پڑتے ہیں ہمیں بہت مشکلات ہوتا ہے پھر ہمیں ہاں بہت مشکلات ہیں جب ازادہ بارش ہوتے ہیں جب ونٹر میں بھی آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے تو کچھ خطرہ آپ کو لے کرتے ہیں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہم ڈر رہے ہیں یہاں کبھی یہ بیلڈنگ یہاں ابھی یہ گرنے جائے ہاں ہم بہت ڈرتے ہیں کئی آپ نے سیامہ کیا بھی ہمیں کی نوٹ پڑتے ہیں ہاں ہم نے لائے بیکٹو بلیج پروگرام میں ہم نے ایک نوڑل آف سر یہاں آیا اس نے بھی ریپورٹ کلیکٹ کیا ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا ہنجی شاہر جو پنچائت حلکا کلتورا کے ساتھ آتا ہے لنگیر بلاک کا ہے وہ اس میں تین چار جو روم پر مشتمل بیلڈنگ تھی آگ کی وجہ سے وہ خارکستر ہو چکا ہے صرف دو روم بائٹ چکے ہیں ایک ہی روم میں کام چل رہا ہے اس وقت ہماری جو وہاں پر جو بھی سٹاف ہے حلت کا وہ ایک ہی روم میں وہاں پر کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لینڈ ڈونڈ رہے تھے کہ ہم اس کو شفٹ کہیں کریں گے لیکن لینڈ ابھی نہیں مل رہے ہیں اس کی رینویشن کے لئے ہم نے جو پلان حال ہی میں ہم نے بنایا ہے پی آر آئی کا پلان جو ہمارا ٹونڈی فائو لیک کا آیا تھا اس میں ہم نے چھے لاکھ روپے اس بلڈنگ کے لئے رکھے ہیں اور اسٹیمیشن بھی اس کی ہو رہی ہیں چھے لاکھ روپے اس کے لئے رکھے ہیں ہم نے دو تین مہین میں اس پر کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم ٹھیک کر کے دے دیں گے کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھنے کے لائک نہیں ہیں صرف ایک ہی روپے وہ کام وہاں کر رہے ہیں آگ کی وجہ سے بہت خاکستر ہوا ہے لہٰذا ہم اس پر کام کر رہے ہیں چھے لاکھ روپے اس کے لئے رکھے ہیں ہم نے اس کی جو کپی آر وڈی سی آرکس میں سابنٹ ہوئی ہے وہ ہم نے بیج دی ہے لہٰذا انشاءاللہ رحمان دو تین مہینوں میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پانچھے دس دنوں میں کام وہاں پر لگے گا اور انشاءاللہ آپ کو میں بلا ہوں گا اس ٹائم جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا چھے لاکھ روپے اس کے لئے رکھیں ہم نے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں آئے روز ہم حادثات دیکھ رہے ہیں اور حادثات مختلف طریقوں سے ہو رہے ہیں اور خاص کر اگر ہم بات کریں جو پی ڈی ڈی کے ملازم ہیں چاہے کیجبل لیبر ہو یا پرمنٹ ملازم ہو جو لائن مین ہو یا اس سے انسپیکٹر ہو وہ کوئی ہی نہ کئی حادثے کے شکار بن جاتے ہیں اور آئے روز اس طرح کے جو خبریں آ رہی ہیں مختلف علاقوں سے آج بھی ایسا ہی واقع پیش آیا بارہ ملہ میں ایک جو وہاں کا ڈیلی ویجر ہے وہ ترسلی لائن کی مرمت کے دوران اس کو کرنٹ لگا اور اس کے بعد وہ زمین پہ آ گیا فورن سے اس کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج بارہ ملہ شفٹ کیا گیا اور وہاں سے ڈاکٹر نے اس کو سکم اس کے لئے شفٹ کیا اور اس کی یہ بتایا جارہا ہے اس کے حوالے سے کہ اس کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے مگر واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے لوگوں نے بات کی جو پی ڈی ڈی کا عملہ ہے انتظامیہ ہے ان کی گفلت کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں ایکسلنٹ قریباً سار گیرہ مجھے ہوا ہے بدقسمتی کی بات ہے افسوس سے کہنا پڑا ہے جو ہمارا ایکزن صاحب ہے وہ یہاں ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے دوان آیا ہے وہ ایڈی صاحب آدھا گھنٹے کے جہاں کی جنہاں راستہ پانچ میٹ کا راستہ ہے یہاں تک اور انہوں کے انہوں نے وہ ایکزن صاحب نے ایڈی صاحب سے مسنے ہو رہے ایک گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد اب ہستال والے کے پاس جی ایم سی بارہ ملا والوں کے پاس ایک ہی کرٹیکل ایمبلنس ہے وہ گئی تھی سنگر پیشنڈ لانے کے لئے گیرام بجے سے ایک بجے تک یہاں یہ ایڈمیٹ رہا جو بھی اس کا قصور وارے وہ سی ایمو بارہ ملا ہے جس نے گیرام بجے سے اس کو یہاں لیا ایک بجے تک اس کو ریفر سرین اگر نہیں کیا گیا یہ سارا ایکزن صاحب جو الیکٹرکل پی ڈی پی ڈی ڈی کا ایکزن صاحب ہے اور ایڈابلی پھوست محمد یاسر کبرو صاحب ان کی طرح انہی کی ذمداری ہے اس کے ساتھ جانا اس پیشنٹ کو دیکھ مال کرنا اس کا چھوٹا بچہ ایک یہاں تھا وہ چار سال پہنچ سال کا بچہ اس کو کیا جواب دے گا وہ ایکزن صاحب وہ ایڈابلی صاحب جس نے اس کو بولا پول پر چڑھو لائن لگانے کے لئے وہ جئی صاحب جس نے اس کو بولا پول پر چڑھا ایک پول پر تین فٹر جا رہا ہے گیرہ ہزار کے ایک فٹر انہی نے رکھا دو رکھے چالو ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کے ان حالات میں جہاں لوگ اپنے آپ کو بچانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے اس وادی میں جنہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لئے وقف کیا ہے ان لوگوں نے کام ایسا کیا ہے کہ شاید ان کی لوگ بھی سرحانہ کر رہے ہیں بلاک ویریناگ میں ایک ایف ایم پی ایج ڈیو ایک عورت ہے اپنے آپ کو لوگوں کے لئے وقف کیا ہے ان حالات میں بھی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہترین ہے کیونکہ انہوں نے ان حالات میں بھی نو ہزار کے قریب کوویڈ نائنٹین کے جو ویکسین ہیں وہ لوگوں کو دیئے ہیں جس کے وجہ سے علاقے میں جو لوگ ہیں وہاں کے ذمہ داران انہوں نے ان کے کام کی تعریف کی ان کو شاباشی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسلر ایتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کے کام کو سرہا ہے کہ اب آپ یہاں سے جاؤ گے اور دو لوگوں کو یہی بولنا کہ اسے کچھ نہیں ہوتا یہ محسن سپریئر ہم نے ایسی کروائی کومنیکیٹ کروائی کہ مطلب اسے کچھ نہیں ہوتا جو بھی آتا تھا جو بھی ہم سے بنا ہم نے کیا اس کے لئے ہم نے لوگوں کو ماتویٹ کیا جب سے دور ٹو دور مطلب سروے کرنی پاری ہمیں ہم کانسلنگ پہلے کرتے ہیں مطلب ان کو نہیں آپ لوگوں کو ٹھیکہ کروانا ہے اگر کوئی ریفیوزر میں ہوتا ہے ایک دو بار گھر گھر جا کے ہم تب ہی ان کو یہی کانسلنگ بھار بار کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ مطلب اسے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہو جائے گا یہ سیف ایکسین ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ کوویڈ ایسی وابائی بیماری ہے اس سے آپ لوگوں کو یہ سیف رکھیں چلی رازی ہیں اتھا آج کا سپیشل ریپورٹ آج کی سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ نیک دعاوں میں حد رکھیں لکنیند سوال اکاامن ہن بلاو بریتو شامن سادھ چور سہت بجو جی ڈپائیٹمنٹ تون پسندید کوشر خبرنام صرفت صرف گلستان نیوزی